بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طالبات کل ہم نے مولانا لطف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات کے پہلے چار بند کیے تھے اور آج پانچمہ بند کر رہی ہیں کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی نزاکت صداحل ہے عادت میں ان کی دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں وہ پوشاک میں اتر ملتے ہیں سیروں اس میں مولانا لطف حسین حالی امیر لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کے بگڑنے سے پوری قوم جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے ان کے رہن سہن ان کے لباس ان کا ذکر کرنے کے بعد ان کی ارام پسندی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کے لیے نہ ہاتھ ہلانا پڑتا ہے امیروں کو نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے ان کے پاس تو نوکروں کی ایک فوج ہوتی ہے جو ہر وقت ان امیر لوگوں کی خدمت میں ہاتھ باندے کھڑی رہتی ہے وہ لالا اور گل کے حجوم میں وقت بسر کرتے ہیں اور ان کے پاس عیش و عشرت کے اسباب جو ہیں وہ کسرت سے ہوتی ہیں وہ تن آسانیوں کی وجہ سے نرم اور نازک مزاج ہو جاتے ہیں اور طبیعت میں نزاقت جو ہے وہ بھر جاتی ہے کسی غریب اور پھٹے حالوں انسان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے اور اپنے کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے اور وہ تندرست رہتے ہوئے بھی بیمار ہی نظر آتے ہیں بیماروں کی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اگر کبھی زندگی میں وہ بیمار ہو بھی جائیں تو قیمتی دوائیں جو ہیں خوشبودار دوائیں ان کے لیے تیار ہوتی ہیں اور پھر کپڑے جو پہنتے ہیں وہ بھی خوشبووں سے بھرے ہوتے ہیں اور جدر سے بھی گزرتے ہیں وہ پورے ماحول کو معتر کرتے چلے جاتے ہیں مختصر ہم یہ کہہ لیں کہ امیروں کے پاس آیاشی اور تنسانی اور آرام اور ستائش کے سامان اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا ان چیزوں کا ان کی زندگی خوشبووں میں بسر ہو رہی ہوتی ہے قیمتی لباس اعلیٰ کھانے جو ہیں وہ کھا رہے ہوتی ہیں علاج معلجے کے لیے بھی عدویات جو ہیں وہ خوشبودار استعمال ہوتی ہیں اگلا ہے یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر ہم جنس ہونا ایک ہی جنس سے تعلق رکھنا نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی ہم جنس کہتے ہیں ایک ہی جنس سے تعلق رکھنا تدبیر سوچنا کو شش کرنا کسی کام کے بارے میں سوچنا تقدیر قسمت کو کہتے ہیں حالی جو ہیں وہ پہلے بند میں امیر لوگوں کا ذکر کر رہے تھے ان کی اسائشوں کا ذکر کر رہے تھے اور اس بند میں غریبوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر غریبوں کے خمجنس نہیں ہو سکتے حالانکہ اگر دیکھا جائے تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ایک ہی جنس سے تمام لوگ تعلق رکھتے ہیں مگر دنیاوی جو دولت ہے اس نے امیروں کے دماغ کو خراب کر رکھا ہے اور اس طرح امیروں اور غریبوں میں فرق جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے امیر غریبوں کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے وہ اپنے آپ کو ان سے بہت ہی بلند آلہ اور عرفہ مخلوق سمجھتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے اعتبار سے وہ غریبوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں غریبوں کو لمہ بھر سکون اور چین نہیں ملتا وہ غریب جو ہیں وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی محنت میں مصروف رہتے ہیں اور خون پسینہ ایک کرتے ہیں وہ غریب لوگ جہاں بھی جاتے ہیں وہ پیدل جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہوتی ان کی خدمت کے لیے کوئی بھی نوکر چاکر نہیں ہوتے یہاں تک کہ ان کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتا وہ فاکوں میں زندگی بسر کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ بھی کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوتا ان کی تدبیر بھی الٹ جاتی ہیں یعنی ناکامیاں غریبوں کا مقدر بننی ہوتی ہیں اور ان کی قسمتیں بھی کھوٹی ہوتی ہیں وہ نہ تدبیر ان کا ساتھ دیتی ہے اور نہ ہی تقدیر جو ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے ہم مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر جو ہے وہ غریبوں سے برتر ہیں اور بظاہر بات ٹھیک ہی لگتی ہے لیکن وہ غریب جن کی زندگیاں سکون اور آرام سے بلکل دور ہوتی ہیں ان کے پاس تو اسائش کا کوئی سمان بھی نہیں ہوتا وہ غریب امیروں کے خادم ہوتے ہیں اور وہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں ان کے سواریوں کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہیں اور ان کے امیروں کا غریب جو ہیں وہ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ہم جن سے کیوں کر ہو سکتے ہیں موسیقی